کچھ ہمارے سیاسی رہنما مسلسل بیانبازی میں مسروف عمل ہیں جس کے تحت وہ وزیر آزم کو تنقید کا نشانہ منا رہے ہیں تو میں ان سے یہ اپیل کرنا چاہوں گی کہ عوام کو آپ لاک اپ میں رکھنا چاہتے ہیں اور خود آپ لاک اپ سے باہر آنا چاہتے ہیں اور اکثریت جو ہے جو اس پہ گفتگو کر رہی ہے کچھ وہ لوگ تھے جو سیلف کارنٹائن اور سیلف لاک ڈاؤن کا شکار ہو کے برونے ملک چلے گئے تھے اور وہ پاکستان تشریف لائے ہیں تو کرونا کو سیاست میں زندہ رہنے کا ذریعہ نہ بنائے کرونا جیسے قومی ایشو پہ سیاست کرنا اور سیاسی دکانداری چمکانا یہ مناصب عمل نہیں ہے حکومت عوام کے جان و مال کے تحفظ کو یقینی منانے کے لیے آگے بڑھ رہی ہے سٹیپ بے سٹیپ اس حوالے سے مصبت تجاویز جو آپ سب کی طرف سے آ رہی ہیں ان کو ایک پریکٹیکل سٹیٹیجی میں ڈال کے ایک حقیقی حکمت عملی کے طور پہ اس کو صوبوں کے ساتھ اشتراک سے عمل درامن کو یقینی بنایا جا رہا ہے تو اس موقع پہ اس قسم کی پوائنٹ سکورنگ جو ہے وہ عذیت کا باعث بنے گی اور عوام کو ہم نے نامید نہیں کرنا میں آپ سب کی شکو گزار ہوں اور انشاءاللہ ہم یہ چونکہ ایک پریس کانفرنس ابھی ہمارے فورڈ سکیورٹی منسٹر انڈی ایم میں ہیلتھ منسٹری اور نیشنل سکیورٹی ڈویین کی طرف سے آپ کو لیٹسٹ اپ ڈیٹ دی جائے گی اور اب تک ہونے والی جو اچیومنٹس ہیں اس کے مطالق اگاہی دی جائے گی میں آپ سب کی شکر بزار ہوں بہت شکریہ جائے دو سو تین سو پیسہ چاہتوہ ہزار کا دو ہزار کا تین ہزار کا اس پر حکومت نے بھی طرح کیا کہ کچھ کچھ بھی نظر نہیں آ رہا ہے یہاں بھی سیریٹائزر نہیں ہے یعنی کہ آپ لوگ اپاروں مارکی میں جو پرداری چلیں جو آپ کو معلوم ہو جائے گا یہ اس میں کچھ آپ کی ذمہ داری ہیں کچھ حکومت کی ذمہ داری ہیں اور ان ذمہ داریوں کو ہم نے مشترکہ انداز سے ادا کرنا ہے کیونکہ جب آپ مارکیٹ میں کوئی بھی چیز ڈیمانڈ اور سپلائے کا گیپ آئے گا تو کرائیسز آئے گا تو جب آپ جان بوجھ کے اپنی ضرورت سے زیادہ چیزیں کٹھی کریں گے تو آلٹی میٹلی پھر وہ کرائیسز کو جنم دیں گی تو ذمہ داری نا رول جو شہریوں کا ہے جو کل بار بار پرائیم نسٹر نے دھرایا ہے اسی کو آگے لے کے چلنے کی ضرورت ہے دیکھیں یہ کسی ایک شخص کے ہاسپٹل سے آپ اتنے بڑے قومی بہران سے نبرد ازمان نہیں ہو سکتے لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سب اپنی اپنی سیاسی خواہشات مفادات اور ایجنڈاز جو ہیں اس کو کورنٹائن میں ڈال دیں اور صرف اور صرف اس وقت اس بہران سے اس وبا سے نپڑنے کے لیے عوام کو اس مشکل سے نجات دلانے کے لیے اپنا اپنا کردار ادا کریں اور وزیر اعظم کی ذات کو تنقید کا نشانہ بنا کے بہتری نہیں ہوگی وزیر اعظم قائدانہ کردار ادا کر رہے ہیں اور انہی کی قیادت میں تمام سیاسی جماعتیں اور سبائی حکومتیں اس مشترکہ حکومتِ عملی کو نجلی سطح پہ امپلیمنٹ کریں اور شباز شریف صاحب اپنے اس وقت جو سیاسی محاذ کے اوپر نقبض نہیں کر کے ایک ذاتی کوئی مخصوص بیانیاں پیش کرنا چاہتے ہیں تو اس کی حوصلہ چکنے ہوگی